ہنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو ناظرین سندھ پولیس کے سب سے موثر اور اہم ترین یونٹ سی ٹی ڈی میں اختیارات کی جنگ چل پڑی ہے یہ جنگ کسی اور کے مابین نہیں بلکہ خود سی ٹی ڈی کے سربراہ ایڈیشنل آئی جی عمران یاکوب منحاس اور ان کے لادلے ڈی آئی جی آصف ایجاز شیخ کے درمیان چل رہی ہے اس جنگ کے دوران ایک ایسا عجیب و غریب حکم نامہ خود ایڈیشنل آئی جی عمران یاکوب منحاس کی جانب سے جاری کیا گیا ہے کہ اس حکم نامے کے بعد جو ہے اب ڈی آئی جی سی ٹی ڈی آصف ایجاز شیخ کی پوزیشن ڈمی ڈی آئی جی کی ہو گئی ہے یعنی ان کے پاس اب اتنے اختیارات بھی نہیں رہے کہ وہ اپنی ناک پر بیٹھے مکی کو بھی اڑا سکے اب اس کی تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے واقفتاروں کا یہ کہنا ہے کہ سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی عاصف ایجاز شیخ نے چارج سنبھالنے کے بعد اٹھارہ اگس کو ایک سو اٹھائیس پولیس اہلکاروں کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے احکامات جاری کیے تھے جس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے اسٹاف سے صلاح مشورے کے بعد ان کے تجاویز پر غور کرنے کے بعد سی ٹی ڈی کی پرفارمس کو بہتر بنانے کے لیے ان ایک سو اٹھائیس پولیس اہلکاروں کا ٹرانسفر ان جگہوں پر کیا جہاں ان کی ضرورت تھی تاکہ سی ٹی ڈی کی پرفارمس بہتر ہو اور دیشتگردوں کے خلاف موسر طور پر کاروائی کرنے کے قابل ہو لیکن یہ تمام تر احکامات جاری کرنے سے قبل انہوں نے اپنے ایڈیشنل آئی جی عمران یاکوب منحاز سے یعنی کہ مشاورت کرنے کی یا ان سے پیش کی اجازت لینے کی ضرورت یا نوبت گوارہ نہیں کی جس کا خود ایڈیشنل آئی جی کو ملال بھی تھا انہیں غصہ بھی تھا یہی وجہ ہے کہ جب ان کی علم یہ بات لائی گئی کہ ان کے ڈی آئی جی نے ایک سو اٹھائیس پولیس والوں کا ٹرانسفر کر دیا ہے تو انہوں نے غصے میں آ کر ایک حکم نامہ اسی روز یاری کر دیا وہ حکم نامہ حکم نامہ نہیں تھا بلکہ ایک طریقے سے ایک توپ کا گولہ تھا جو ان کی جانب سے ان کے اکلوتے ڈی آئی جی آصف کے جا شیخ پر گرایا گیا ہے یعنی کہ انہیں مکمل طور پر مفلوچ کر دیا گیا ان کے تمام اختیارات جو ہے سلب کر دیا گیا اور ان پر ایک تلوار لٹکا دی گئی کہ وہ کوئی بھی حکم نامہ جاری کرنے سے قبل اپنے ایڈیشنل آئی جی عمران یاکوب منحاز سے افروول یعنی پیش کی اجازت لینے کے پابند ہوں گے اگر وہ اجازت نہیں لیں گے تو ان کی جانب سے جاری کردہ کوئی بھی حکم نامہ جو ہے وہ مؤثر نہیں سمجھا جائے گا اور کوئی بھی اس طرح کے حکم نامے پر عمل درامت کرنے کے پابند نہیں ہوں گے یہ ایک انتہائی خطرناک قسم کا جو ہے آرڈر جو ہے وہ خود ایڈیشنل آئی جی عمران یاکوب منحاز کے جانب سے جاری کیا گیا ہے اس حکم نامے کا واضح طور پر مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ڈی آئی جی آصف ایجاز شیخ کو مکمل طور پر مفلوج کر کے انہیں ایک طریقے سے ڈمی ڈی آئی جی بنا دیا ہے اس سلسلے میں ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جب خوج لگانی کی کوشش کی تھی کہ آخر ایسی کون سی غلطی آصف ایجاز شیخ سے ہو گئی تھی کہ اس کے لیے ان پر اتنی بڑی دو دہاری تلوار لٹکا دی گئی ہے خود امران یاکوب منحاز کی جانب سے معلوم یہ ہوا ہے کہ سی ٹی بی کا جو ہے کراچی سمیت پورے سن سے جو ہے جو اورگنائز جرائم کے اڈے چل رہے ہیں وہاں سے مجموعی طور پر ایک سے چھے کروڑ کا جو ہے بتہ آ رہا ہے اب بتے میں چونکہ ایک ڈی آئی جی کی پوسٹنگ ہو گئی ہے ایک اہم ترین پوسٹنگ ہو گئی تو لہٰذا اب اس بتے میں جو چھے کروڑ کا ہے اس میں بٹوارہ ہونا ایک یقینی امر ہے یعنی ایڈیشنل آئی جی سے زیادہ ذمہ واری کی جو پوسٹ ہے وہ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کی ہے اگر چھے کروڑ کا بتہ آتا ہے تو اس میں اصولی طور پر قانونی طور پر اخلاقی لحاظ سے جو ہے اسی فیصد بتے کا جو ہے مالک جو ہے وہ ڈی آئی جی ہوتا ہے اور یعنی کہ بیس فیصد جو ہے وہ اصولی طور پر ایک قائدے کے مطابق جو کہ یہ بتے کا ایک قائدہ ہے جو کہ خود پولیس والوں کا وضع کردہ ہے وہ بیس فیصد جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کے پاس جاتا ہے لیکن چونکہ یہاں ڈی آئی جی پہلے کسی کی پوسٹنگ نہیں تھی تو پورا کا پورا حلوہ جو ہے وہ ایک ہی پوسٹ کو جا رہا تھا اب چونکہ اس میں بٹوارہ آ گیا تو یہ کوئی بھی اگر ایڈیشنل آئی جی وہاں پر ہوتا اگر وہ مالکور ہوتا تو وہ یہ بٹوارہ کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کرتا اور وہی کرتا جو کہ موجودہ ایڈیشنل آئی جی کی جانب سے ایک قدغن جو ہے وہ اپنے ہی اکلوتی ڈی آئی جی پر لگائی یہ کہنا ہے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراض اور خود سی ٹی ڈی کے جو آہ قابل اعتماد ذرا ہے وہ بھی اس کی جو ہے وہ دبے لفظوں میں جو ہے تزدیک کر رہے ہیں کہ معاملہ کچھ اسی طرح کا ہے یہی وجہ ہے کہ سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی یعنی آصف ایجاز شیخ کو جو ہے وہ پوری طریقے سے مفلوچ کر دیا گیا ہے تاکہ وہ ڈمی بننے کے بعد جو ہے وہ خود ہی اپنا ٹرانسفر یہاں سے کروا دے یعنی اتنا انہیں جو ہے اس حکم نامے کے ذریعے جو ہے مجبور کر دیا گیا ہے حالانکہ آصف ایجاز شیخ کا کہنا ہے کہ جب سن پولیس میں ان کا آرڈر جو ہے سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی کیسے سے ہونے جا رہا تھا ابھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا تو انہوں نے نوٹیفیکیشن کے اجراء سے ایک روز قبل جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب بنناز کے پاس آ کر ان سے ملاقات کی اور ان کی رضا مندی حاصل کرنے کی کوشش کی کہ وہ ان کے ماتیتی میں یعنی ان کا آرڈر سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی کیسے سے ہونے جا رہے ہیں اگر انہیں اعتراض نہ ہو تو وہ اپنا آرڈر یہاں کرا جس پر اس وقت جو ہے بڑا اہنی کہ مسکراتے ہوئے ہستے ہوئے سینہ چوڑا کرتے ہوئے انہیں گلے لگاتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ آجائیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہیں آپ کے سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی بننے سے لیکن اس کے بعد جب وہ سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی بن گئر انہوں نے جو حکم نامہ جاری کیا تو اس حکم نامے کے جاری ہوتے ہی جو ہے وہ اصل تیور جو ہے ان کے بڑے افسر کے جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہوگر انہوں نے وہ خطرناک قسم کا حکم نامہ جاری کر کے عاصف ایجا شیخ کو جو ہے وہ مکمل طور پر دبوشتے ہوئے انہیں مخلوچ کر دیا یہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق اور خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع اس کی تصدیق کر رہے ہیں ناظرین آپ اس وقت سکرین پر وہ احکامات دیکھ سکتے ہیں جو احکامات جو ہے خود عاصف ایجا شیخ کی جانب سے جاری کیے گئے تھے اور اس کے رد عمل میں جو حکم نامہ ایڈیشنل آئی جی عمران یاکوب منحاس کی جانب سے جاری کیا گیا تھا وہ حکم نامہ بھی اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس سے ہر کوئی یہ اندازہ آنکھ بند کر کے لگا سکتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے یعنی کہ کس طریقے سے جو ہے ایڈیشنل آئی جی جو ہے وہ کسی بھی صورت میں اپنے اختیارات میں کسی اور کی شمولیت برداش کرنے کو تیار نہیں یہ سی ٹی ڈی کا خاصہ ہے یہ کوئی نئی بات نہیں سی ٹی ڈی میں ہمیشہ جو ہے اختیارات کی جنگ چلی آ رہی ہے اگر ایڈیشنل آئی جی باثر ہے تو وہ اپنے ماتیتی میں کسی ڈی آئی جی کو برداش کرنے کو تیار نہیں اور اگر ڈی آئی جی بہت باثر ہے تو وہ اپنی سپرویزن میں کسی ایڈیشنل آئی جی کو دیکھ نہیں سکتا اس سے قبل یہی جنگ جو ہے وہ عبداللہ شیخ اور ان کے جو ایڈیشنل آئی جی سی ڈی ڈی تھے ولی اللہ دل کے درمیان بھی چل پڑی تھی اور چونکہ اس وقت عبداللہ شیخ طاقتور تھے مضبوط تھے ان کی چل رہی تھی تو انہوں نے جو ہے نہ صرف ایڈیشنل آئی جی ولی اللہ دل کی وہاں سے چھٹی کرا دی چھٹکی بجا کر بلکہ وہ ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹ ہیصلے سے ختم کر دی یعنی اتنا انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور اسی دوران انہیں اپنے یونٹ کے سب سے اہم ترین اور سب سے جو وی آئی پی قسم کے طاقتور انسپیکٹر تھے تارک اسلام کو بھی جو ہے سسپنڈ ریوٹ کرنے کے بعد انہیں ڈیسمس کر کے اپنے اختیارات کا لوحہ منوا لیا تھا تو وہ بھی دور تھا اس کے بعد عمر شاہد آئے ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کیسے سے تو وہ انہوں نے بھی جو ہے جب تک وہ سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی رہے تو انہوں نے اپنی یعنی کہ ایڈیشنل آئی جی کی نہ تو پوسٹنگ انہیں دی اور نہیں وہاں پوسٹ کریئٹ ہونے دی تو یہ سی ٹی ڈی کا یہ خاصہ ہمیشہ سے رہا ہے اور یہ جگڑا جو ہے ہمیشہ بتے پر ہی چلتا ہے کیونکہ بہت بڑی رقم جو ہے وہ سی ٹی ڈی کو جو ہے کراچی اور اندروں نے سن کے اور اگنائز جرائم کے اڈروں سے ملتا ہے یہ تقریبا میں کہہ چکا ہوں کہ کوئی ایک سے چھے کروڑ کا بتہ آ رہا ہے اور یہ ہر ایک کے ہر بڑے افطروں کی نظروں سے یعنی خاص اور سے آئی جی کی نظروں سے یہ بتہ جو ہے وہ اوجل ہے اب یہاں پر یہ بھی اس کرتا چلوں کہ عمران یاکوب منحاس کو یہ بھی عزازہ سے لے کہ جب ان کے سابقہ بہت سا مشتاک مہر کو کرنے کی کوشش کی گئی تھی ایک ناکام کوشش تھی اس وقت جب پولیس میں ایک ہرتال کی پوزیشن پیدا ہو گئی تھی تو اس ہرتالی پولیس کو ایک یونینائز کرنے کی یعنی یونین بنانے کی کوشش بھی اس وقت جو ہے جورتمندی کا مظہرہ کرتے ہوئے عمران یاکوب منحاس نے کی تھی اور تمام پی ایس پی افطروں کو جو ہے ایک لیٹر لکھوا کر ان سے استخد لے لیے تو کہا تھا کہ اگر اس کا آزالہ نہیں کیا گیا جن لوگوں نے جو ہے ہمارے آئی جی مشتاق محر کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیا اور انہیں اغوا کرنے کی کوشش کی ان سرکاری افسروں کے خلاف اگر کاروائی نہیں کی تو سین پولیس کے تمام پی ایس پی افسر نہ صرف چھوٹیوں پر چلے جائیں گے بلکہ وہ ریزین بھی دیتے ہیں اس قسم کا خطرناک قسم کا لیٹر جو ہے وہ ان کی جانب سے وہ آگے بڑھائے گیا تھا تو یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا سین پولیس کے اندر اسی کارنامی کی ویسے جو ہے اس وقت کے آئی جی جو تھے مشتاق محر نے جو ہے بعد میں اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے ہی انہیں جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی جیسی اہم ترین ذمہ واری دلوادی تھی اپنی کارنٹی پر لیکن اس کے بعد اس ایڈیشنل آئی جی کراچی کی پوسٹ کی جس طرح مٹی پلیت کی گئی تھی اس کا میں اپنے پروگراموں میں برملا اظہار جو ہے وہ کرتا چلا آ رہا ہے کس طریقے سے اس اہم ترین پوسٹ کو جو ہے وہ ایک اتنی ایمپورٹنٹ پوسٹ تھی کتنی کہنے میں متحرک پوسٹ تھی اس پوسٹ کو جو ہے کس طریقے سے انہوں نے جو ہے ایک پوسٹ آفس بنا دیا تھا کہ جس کا کام ہے صرف وہاں پر آئی جی کی دفتر سے آنے والے احکامات پر صرف اپنے اس ٹائم لگانا تھا تو یہ تھے کارنامہ میں اس کے اب وہی تسلسل جو ہے وہ سی ٹی ڈی میں بھی اس پر کیا جا رہا ہے سی ٹی ڈی کو بھی جو ہے اس کی کارکردگی میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے بلکہ کارکردگی اس کی زیرو بٹا زیرو ہوتی چلی جا رہی ہے جو رہی سہی قصر کی وہ اپنے ہی ڈی آئی جی آصف ایجاز شیخ کو ڈمی کرنے کی صورت میں پوری کر دی گئی ہے اب میں اس پروگرام کے توسط سے جو ہے آئی جی سندھ قابل احترام بولام نبی میمن کی توجہ اس جانے مبھیول کروانگا کہ وہ سندھ پولیس کے تقریباً تمام شعبوں کی جانے انہوں نے اسپیشل برانچ کے ٹیموں کو تو لگا دیا ہے ریڈار کی طرح سے اب آخر یہ سی ٹی ڈی ان کی نظروں سے کیوں جلے یہ جو چھے کروڑوں کا بتا اورگنائز جرائم کے اڈوں سے آ رہا ہے کیا یہ آئی جی کی نظروں میں نہیں ہے کیا آئی جی کے علم میں نہیں ہے یا وہ ان کے خلاف کاروائی کرنے سے قاصر ہے ان کی بھی تو مانیٹرنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بتا کون لے رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے کس کا کون سا فرنڈ مین ہے اور یہ جو آپ نے ایک تو روٹیشن پالیسی کا اعلان کیا تھا کیا اس روٹیشن پالیسی کا اطلاق سی ٹی ڈی پر بھی ہوگا جہاں پچھلے بیس بیس سالوں سے پچی پچیس سالوں سے جو ہے وہ افسران اسی سی ٹی ڈی میں جو ہے سپائی آیا تھا سب انسپیکٹر بن چکے ہیں کوئی سب انسپیکٹر آئے تھے تو وہ ایس ایس بی بن چکے ہیں تو ان کے خلاف کاروائی کرنے کرے گا کیا وہ سی ٹی ڈی پر روٹیشن پالیسی کا اطلاق نہیں ہوگا یا یہ جو افسران اس وقت سی ٹی ڈی میں وہ سی ٹی ڈی کے لیے مخصوص ہو چکے ہیں یا سی ٹی ڈی ان کے بغیر چل ہی نہیں سکتی اس تاثر کو غلط اس تاثر کو غلط ثابت کرنا ہوگا اور اس کے لیے آئی جی سن غلام نبی نیمن صاحب آپ کو آگے بل کر انقلابی فیصلے کرنا ہوگے انقلابی اعلانات کرنے ہوں گے سی ٹی ڈی کے بارے میں یہ تو چراختلے اندیرہ ہے کہ سی ٹی ڈی جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر جو ہے وہ جرائم میں اور خود آہ کرپشن میں جو ہے وہ ڈوب چکی ہے یعنی کہ سی ٹی ڈی کے افسروں کو بھی اس بات کا علم ہے کہ نہ ہمیں کوئی روکنے والا ہے نہ ہمیں کوئی ٹوکنے والا ہے اس لیے کہ چھے کروڑ کا جو بتہ ہے وہ نیچے سے اوپر تک تقسیم ہوتا ہے یہ بتے میں تقسیم ہی کا جو بٹوارے کا جو معاملہ ہے اس بٹوارے کی وجہ سے جو ہے ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی اور خود ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کے مابین جو ہے یہ ایک سر جنگ شروع ہو چکی ہے اور یہ جنگ کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا اس میں یا تو عمران یاکوب منحاس کی چھٹی ہو جائے گی یا پھر ڈی آئی جی سی ٹی ڈی جو ہے آصف ایجاز شیخ پور یہاں سے بے دخل کر دیا جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جنگ میں جو ہے کس کی جیت اور کس کی ہار ہوتی لیکن اس جنگ کے نتیجے میں جو ہے خود سی ٹی ڈی کی جو اپنی کاروائی ہے دیشتگردوں کے خلاف وہ کاروائی جو ہے وہ زیرو بٹا زیرو ہو چکی ہے کیونکہ سی ٹی ڈی کا سارا کا سارا عملہ جو ہے اس وقت کرپشن میں جو ہے وہ غوتے لگا رہا ہے چھے کروڑ ایک بہت بڑی رقم ہے پھر میں کہوں گا آئی جی سن غلام نبی محمد صاحب آپ اس اہم ترین یونٹ پر بھی اپنی توجہ دیں اور خود اسپیشل برانچ کی جو آپ کی ٹی میں ہیں ان کی خدمات بھی لیں کہ وہ ذرا یہاں بھی چانبین کریں کہ آخر سی ٹی ڈی میں کیا ہو رہا ہے یہ تو ایک واقعہ جو میری نظروں میں آیا میں اس کو اپنی پروگرام کا میں نے حصہ بنا دیا کہ دو احکامات جاری ہوئے ہیں ایک آصف ایجا شیخ کی جانب سے اور اس کے رد عمل میں جو ہے دوسرا حکم نامہ جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی عمران یاکوب منحاس کی جانب سے جاری کیا کہ دونوں حکم ناموں میں تقراؤ ہیں اور حکم نامیں جو ہے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ایڈیشنل آئی جی جو ہے وہ اپنے ہی ڈی آئی جی کا وجود جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی سی ٹی میں برداش کرنے کو تیار نظر نہیں آ رہے ہیں ناظرین سے قبل کے پروگرام کے اگلے خبر کی جانے بہن جن لوگوں نے ابھی تک ہمانا چیل سپرائیبنی کے چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا صفحہ کسی طریقے سے جاری و صحیح دینا چیلوں کو سکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں سن پولیس میں ڈسٹک ایس ایس پیس کے ٹرانسور پوسٹنگ جو ہے وہ سیاسی اثر رسوخ کے ذریعے ہی کی جا رہی ہے آئی جی سن کو مسلسل بائی پاس کیا جا رہا ہے کل کے پروگرام میں میں نے کہا تھا جو ڈسٹک ایس ایس پی یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ اپنی سرویسز سے اپنے پرموشن سے کھڑوار کر رہے ہیں ابھی جو حالی میں جو ٹرانسور پوسٹنگ ہوئے اس میں شیراز نظیر کی پوسٹنگ شکارپور میں کروا دی گئی ہے کس نے کروا یہ پوسٹنگ یہ پوسٹنگ بھی ایک صوبائی وزیر انتیاز شیخ نے کروا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلے ان سے وہاں پر ہوتے اس کا قصور کیا ہے آصف رضا بلوچ وہاں پر انتہائی خوشت افطوبی سے اپنے فرائض سر انجام دے رہتے الیکشن ڈیوٹی میں ان کی کوئی کمپلین نہیں تھی انہوں نے بہت اچھی ڈیوٹی کی محرم ڈیوٹی میں کوئی ناکوشگوار واقعہ رونوان نہیں ہو تو پھر انہیں وہاں سے کس جرم کس گناہ کس خطا میں تبدیل کیا گیا محض اس لیے کہ جسے پیا چاہے وہی سواغن اب چونکہ پیا چاہ رہا ہے شیراز نظیر کی پوسٹنگ وہاں ہو تو وہ پوسٹنگ جو ہے وہ آنکھ بند کر کے وہاں کر دی گئی آئی جی سن غلام نبی میمن بھی اس سلسلے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے اب یہی حال جو ہے اجاز شیخ ہے ان کی پوسٹنگ ہو گئی ہے دوبارہ سے عمر کوٹ میں انہیں دادو سے تبدیل کیا گیا تھا سنگین شکایتوں کے نتیجے میں کیا وہاں شکایتوں کا کچھ بھی نہیں ان کی دوبارہ وہاں پر پوسٹنگ کر دی گئی ہے یہ پوسٹنگوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اب ایک اور سب انسپیکٹر یعنی اس سے پہلے جو ہے خود آہ نیو آہ منگو پیر تھانے کے جو سب انسپیکٹر تھے اباس چیما بھی سچائی کی پاداش میں جو ہے وہ ملازمت سے ہاتھ دو بیٹھے تھے سچ کہا تھا بہت سارے انتشافات کیے تھے پولیس پورس سے مطالق تو اس سچائی کی پاداش میں جو ہے اس سابقہ آئی جی مشتاق مہر سے ان کا سچ برداشت نہ ہوا انہوں نے ان کو ڈیسمس پرام سرویس کر دیا اور وہ آج اب تک جو ہے وہ ڈیسمس ہیں ایک ان کی غلطی یہ تھی کہ میرے چینل پر آ کر انہوں نے کچھ بہت زیادہ سچا ہونے کا ثبوت دیا بہت کچھ ان کے شاہفات کیے جو ان کی تباہی اور بربادی کا باعث بنید اب ایک اور سب انسپیکٹر شہزاد شاہ جو ساؤت کہیں وہ بھی سچ بولنے کی پاداش میں جو ہے بسمس پرام سرویس کر گئے ہیں انہیں یہ سزا دینے کا جو ہے وہ سہرہ جو ہے وہ ساؤت کے ڈی آئی جی جو ہے وہ نعیم شدیل کے سر جاتا ہے اب ان کے بیچارے کا قصور کیا ہے وہ تو اپر پر گئے تھے اپر پورس کرنے گئے تھے شہداد پور پولیس ٹریننگ سینٹر میں وہ پورس وہاں کر رہے تھے اب پورس کرنے والوں کو بھی ہنگامی ڈیوٹیوں پر بیجا بیجوایا جاتا ہے یہ الیکشن کی ڈیوٹی وہاں بیجوا دیا گیا اب ان کے ساتھ جو ہے کچھ لیڈی پولیس والیاں بھی گئی تھی وہ بھی وہاں پورس پر کر گئی تھی لیکن انہیں بھی ہنگامی ڈیوٹی بیجا گیا تھا اب جب ہنگامی ڈیوٹی پر آپ انہوں بیجواتے ہو تو ان کے تمام سہولیات کے ذمہواری جو ہے وہ ڈیسٹک پولیس پر ہوتی ہے کہ ان کے کھانا پینا دوسرا جو بھی ان کے معاملات ہیں ان کا انتظام جو ہے وہ ڈیسٹک پولیس کے ایس ایس پی پر لیکن وہ تمام تر انتظامات نہ ہو سکے خواتین جو پولیس ترانتی ان کو شرمندگی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا حاجت کے لیے یہ پھر بعد میں جو ہے اسی سب انسپکٹر نے جو ہے جن کا نام جو ہے شہداد شاہ ہے انہوں نے یہ اپنی ساتھ ہونے والی ناانصافی اور زیادتی کی شکایت کے لیے جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا کا سہرہ لیا جو ان کا بڑا گناہ ہو گیا بڑا جرم ہو گیا اور اس کی پھر لمبی چھوڑی انکواری چل پڑی اور اس انکواری کے نظر میں میں جب معلوم ہیا کہ یہ اس کرنے والا کون تھا تو پھر اس پر جو ہے یہ سب انسپکٹر شہزاد شاہ کو جو ہے پہلے سسپنڈ ریوڈ اور اس کے بعد اب سروس کر دیا جو کہ زیادتی اور یہ ناانصافی کوئی نئی بات نہیں یہ ہمیشہ ہوتی ہے اور بھی لوگ جو ہے وہ اس ناانصافی کا شکار ہوتے ہیں ایک خبر میری نظر سے گزری میں اس کو بھی آج کے پروگرام میں شامل کرتا ہوں امام کعبہ جو سابق تھے شیخ صالح الطالب ان کو اطلاع ملی کہ دس سال کیت کی سزا سنائی گئی یہ بیچارے بھی سچائی کی پاداش میں جو ہے دس سال کی ان کو سزا ہو گئی یہ عرب میڈیا کے مطابق سعودی حکام نے جو ہے دو ہزار اٹھارہ کے اگس میں بلا کسی وجہ کے یا بغیر کسی بتائے بغیر انہیں گرفتار کر لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو یہ سزا ہوئی معلوم یہ ہوا کہ ان گرفتاری سے پہلے جو ہے انہوں نے جو ہے جابر اور مطلق الانان حکمرانوں کے خلاف جو ہے ایک بہت بڑا خطبہ دیا تھا ان کا وہ خطبہ دینا جو ہے وہ ان کا ایک سنگین جرم بن گیا آنے کہ یہ خود سعودی عرب کے عدالتوں کے جج کی حصے سے بھی اپنے فرائض انتہائی خوش اصطوبی سے سر انجام دے چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا وہ خطبہ دینا ہے کہ وہ حقائق پر مبنیتہ زمینی حقائق پر لیکن جن کے خلافتہ انہیں وہ پسند نہیں آیا اور انہوں نے جو ہے وہ پھر وہی سب کچھ کیا جو کہ مطلق الانان اور جابر حکران کرتے چلے آ رہے ہیں انہیں جو ہے دس سال کیت کی سزا کی تو یہ سچ بولنا جو ہے ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی میری ماں کہا کرتی کہ سچ یا تو بچہ کہتا ہے یا پھر کوئی پاگل میری طرح سرپیرا جو ہے وہ سچ بولنے کی جسارت یا کوشش کرتا ہے اور میں بھی سچ بولنے کی جو ہے بڑی بڑی سزائیں جو ہے ماضی میں بگت چکا ہوں جیل جا چکا ہوں اور پولیس کی جانے سے جو ہے ایک بار نہیں دو بار نہیں متعددار جو ہے ہے ویشیانہ تشدد کا بھی میں نے سامنا کیا ہے صرف اور صرف وہ سچ بولنے کی وجہ سے ہے لیکن میں اتنا سب کچھ سہنے کے بعد بھی جو ہے وہ اپنی روش سے اپنی حرکتوں سے اپنی عادتوں سے کیونکہ سچ بولنے کی ایک عادت ہے اس سے میں نے اپنے اپنی تیار نہیں چھوڑا ہے اور آج اور اس وقت تک بھی میں سچ بول رہا ہوں سچ کا دامن آج سے میں نے نہیں چھوڑا ایک اور خبر یہ بھی کہوں کہ جس کو اس ملک نے دیشت گردی کا خطاب دیا دیشت گردی کے مقدمات اس کے خلاف درد کیے اس پاکستان کے ہیرو میرا اشارہ جو ہے سابق وزیراعظم عمران خان کی جانے انہوں نے چار گھنٹے میں جو فنڈریزنگ کی ہے سیلاب کیلئے یعنی ریکارڈ فنڈریزنگ ہے پانچ سو چھبیس کروڑ ایک بہت بڑی رقم ہے آخر کیا وجہ ہے کہ عمران خان کی ایک پکار پر جو ہے پاکستانی اپنا سب کچھ لٹوانے کو تیار ہو جاتے ہیں آخر کوئی تو اس میں خوبی ہوگی کچھ تو اس میں ہوگا جس کے ویسے جو ہے پاکستانی انہیں سب کچھ دینے کو تیار ہے پانچ سو چھبیس کروڑ مو سے کہنا آسان ہے لیکن اس کو گننا اس کو کمانا اس کو حاصل کرنا جو ہے بہت ہی مشکل ترین کام ہے اگر کوئی ایماندار ہے تو ورنہ ہمارے یہاں جو بیمان اور حرام خور حکمراتیں وہ تو سرکاری خزانہ جو ہے وہ اس طریقے سے پانچ سو کیا ایک ہزار عرب بھی انہوں نے اسی طریقے سے جو ہے وہ جو ہے کہنا میں بٹھور لیا تھا تو یہ پانچ سو چھبیس عرب ایک بہت بڑی رقم ہے بہت بڑی کامیابی ہے جس پر میں بھی جو ہے عمران خان کو جو ہے مبارک بات دیتا ہوں کہ اس سے جو ہے کمحسن سیلاب زددان کو جو ہے بہت زیادہ مدد ملے گی ان کو بہت بڑا سہارا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی یہ مدد ہو رہی ہے عمران خان کی کہ پانچ سو چھبیس کروڑ جو ہے وہ انہیں پاکستان کا کوئی اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جو سیاستدان ہے ان میں سے کوئی ایک بھی جو ہے پانچ سو چھبیس عرب تو کیا ایک عرب بھی جو ہے اس کے بھی فنڈریزنگ نہیں کر سکتا چاہے یہ تیرہ کے تیرہ جو ہے مل کر بھی جو فنڈریزنگ کرے اور ان کی امامت جو ہے خود ہمارے آلہ حضرت مولانا فضل احمان دیگر تب بھی ان کو جو ہے کوئی ایک چونی دینے کو تیار نہیں کیونکہ ان پر کوئی بھی بروسہ نہیں کرتا یہ قوم کی نظروں میں جو ہے سب کے سب لٹیرے جو ہے ڈیکلیئر ہو چکے ہیں اب میں یہ کہنے میں حق کے بجانے بھی ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ بائیس کروڑ عوام جو ہے پاکستان کے ان کے دلوں پر جو ہے وہ اس وقت مورانی کر رہا ہے جس کا زندہ ثبوت جو ہے یہ چار گھنٹے کے اندر جو ہے پانچ سو چھبیس کروڑ جو ہے یہ پانچ سو چھبیس عرب جو ہے اس کی فنڈریزنگ یہ جو انہوں نے کٹھی کی ایک بہت بڑا اور تاریخ ساس کارنامہ ہے جس کی جتنی بھی تاریخ کی جائے کم ہے اسی کے ساتھ جاتا ہوں